السلام علیکم دوستو تو دا پوائنٹ اسلامی انفرمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں تو چل کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو یہ میرا سیکنڈ چینل ہے اس میں میں احادیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اپلوڈ کرتا ہوں اس کا لنک دسکریپشن میں دیا ہوا ہے آپ بھی وزیٹ کر رہا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دروش شریف صلی اللہ علیہ محمد جو یہ درود پاک پڑتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں دروش شریف اللہ حمد صلی علیہ سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار جمعہ کے دن سو بار پڑھنے سے دل میں نور پیدا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے دوزق بلا شبہ ان لوگوں کا مقام ہے جو نیک کاموں میں کتاہی کرتے ہیں علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں پس جسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کرے بے انداز مال کی اگر اسراف اور فضول خرچی سے استعمال کیا جائے تو تھوڑا اور نکافی ہوتا ہے توقع یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت و طاقت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل ازاری کرنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اچھے لوگ خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ سبق درود فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ لا جواب درود ہے فضائل بیان کرنا ممکن نہیں حضرت خاتون جنت فی سیدنا نیسی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زوجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے منصوب ہے اس درود پاک کو پڑھنے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ ان گنت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب سے قریب تر ہونے کے لئے یہ درود ایک عالی ورد ہے اللہ صلی علیہ من روحوہ محراب الارواح والملائکت والمکون اللہ صلی علیہ من ہوا امام الانبیائی والمرسلین اللہ صلی علیہ من ہوا امام اہل جنتی ہی عباد اللہ المؤمنین درود اہل بیت یہ ایک ایسا عجیب برکت درود ہے جس کی تعلیم حضرت مولا علی مشکل کشا شہر خدا رضی اللہ اللہ تعالی انہوں نے خود فرمائی ہے شفا شریف میں بھی قاضی آیاز رحمت اللہ علیہ نے اس کا انکشاف کیا ہے اللہ حافظ دوستو 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 اپنا خیال لکھئے گا اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو دوستو